یہ بتائیں کہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ انلائٹن موڈریشن کا نعرہ لگا کہ پاکستان کے بنانے والوں کا پاکستان کے بانی جو تھے بانیان پاکستان جو تھے وہ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا قلعہ دیکھنا چاہتے تھے نظیر ناجی صاحب اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرار دادے مقاصد کے جو انٹرپیٹیشن بہت سارے اسلام پسند لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے اسلام کا کونسپٹ کہیں بھی نہیں تھا نہ ہی اسلام کے نام پہ یہ حاصل کیا گیا یہ بنیادی طور پہ وسائل کی جنگ تھی اور وسائل کی وجہ سے حاصل کیا گیا اس ملک میں آپ سارے ہو لیتے ہو مجھے سر جو بتائیں سب سے بڑا فرقہ کون سا ہے پاکستان میں پاکستان میں بریلوی ہے نا بریلوی ہے نا اور سے بڑا ہنڈیڈ پرسند مسلمی اگر میں تھے سارے مولوی کس نے کہا مولوی نہیں تھا سارے تیوبند کے چار عالم اور اس طرح کے لوگوں کی بنیاد طرح سمجھتے ہیں کہ لوگ دیندار لوگ وہ تو پاگلوں کی طرح مشاق نکلے تھے وہ کہتے ہیں رسول اللہ خواب میں آتے ہیں خان افقلات نے کہا کہ جسے کو اس کے بیٹے میں میں خود گواں ہوں اس بات کا کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے تھے پاکستان میں تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خواب میں آتے ہیں کہ میرے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے کہ تم کوئی پیچھے نہ رہے گا سبحان اللہ یہ کوئی باتیں کرنے والی کہ آج کھڑے ہوکے نظیر ناجی صاحب کی بات میں میرا آدھا خاندان کٹا ہے مجھے پتا ہے کس بناتے ہیں آپ کہتے ہوئے اکنومک ریزن پر کٹا ہے میرا دادہ خیردین مسجد کے اندر خطیب تھا سوامی سکول کا ایڈماتل تھا وہاں پر کیوں میں تحنین کرتے ہوں ان سارے لوگوں کی اور پھر ایک اور بات میں پتا ہوں قائد عظم اللہ تعالیٰ اگر اکنے قائد عظم کو توفیق دی گئے ملک بنائے ورنہ وہ کسی اور کو بھی توفیق دے سکتا تھا وہ اس بات پر قادر اور وہ کہتا ہے کہ جو چیز ہم نے تم پر نازل کیا اگر تم اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو تم کافر ہو تم ظالم ہو یہ بحثیت مسلمان آپ کی سمتاری بنتی ہے کسی بھی ملک تو یہ نظیر ناجی صاحب کے اکل سے باتیں ان کی باورا ہیں یہ نظیر ناجی صاحب وہی ہیں جن کی تصویر جب ٹی وی پہ آتی ہے تو ان کے کان نظر نہیں آتے یہ بیان آپ اپنے دیارے ہیں